لال علاقے میں آئے گئے ان اقصر ہم آپ کو لے کہ کیا آپ کا ہمارے لئے لال علاقہ ہرہ علاقہ پلہ علاقہ نہیں ہے ہمارے لئے پورا بیہار بیہار کی جو پریشتی ہے بیہار کی جو پریشتی ہے جس علاقے میں بھی گریبی زیادہ ہے شکشہ زیادہ ہے وہ آپ کو سبحاوک ہے لوگوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ سرگار کو لے کر بیوستہ کو لے کر ان کے مند میں شکایت ہونا سبحاوک ہے آپ اس شیطر کی گریبی کو دیکھئے اور لوگ لال دھنڈا لے کر گھوم رہے ہیں کہ پیلا دھنڈا لے کر گھوم رہے ہیں یہ مت دیکھئے لوگوں کی گریبی دیکھئے لوگوں کی پریشانی دیکھئے ان کے بچوں کا کسٹ دیکھئے وہ نہ دیکھ کر جھنڈے کا کلر دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ دکھت بات ہے کہ بیہار کی جو اسطیتی ہے وہ تو ہے ہی لیکن بیہار کے بیتر بھی چکربندہ جیسے یہ گاؤں ہیں جہاں پر اتنی بڑی عبادی رہ رہی ہے ایک طریقے سے یہ عادی یوں میں جی رہے ہیں اور اس لیے یہ سرکار کی اور بیوستہ کے پر بہت بڑا پرسنچن ہے آج میں ان سے ملنے آیا ہوا ہم نے کوئی بھوٹ مانگا نہیں ہے آپ نے ہمارا بھاسن چھنا ہے ہم نے جو لوگوں سے کہا ہے کہ بھائی اپنے اور اپنے بچوں کو لیے سجب ہو نیتاؤں کے چکر میں رہو گے وہ آپ کو اور آپ کو لڑاتے لڑاتے آپ کے بچوں کو مزدور ہی بنا کر رکھیں گے اس علاقے میں لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی نیتاؤں آتا ہی نہیں ہے اور ہم آئے ہیں بینا کسی پولیس بینا کسی سپاہی کے آئے لیکن جنتہ اتنی بڑی سنکھا میں ہے جنتہ کو کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ اس کے ساتھ غلط کرو گے تب ہی تو مارے گا تب ہی تو آپ کو ڈر لگے گا تب ہی تو آپ گن اور پرچھا لے کر چلتے ہیں اس علاقے کے پچھڑے پن کے لیے سرکار نقسلواد پج میں وارمانتی ہے بھائی سرکار اپنے خود پچھڑا بنا دیتی ہے اور اس کے بعد دوسرے کو دوسری بنا پتا رہی ہے اگر سرکار نے چکربندہ میں بہت بکاس کر دیا ہوتا لوگوں کو لیے ہاں فیکٹری ہوتی لوگوں کے پاس روزگار پیسہ سادن ہوتا تو لوگ دوسرے دنسان میں کیوں جاتے تو سرکار اپنی گلتی کو چھپانے کے لیے دوسرے پر کسی واد پر سماج واد پر نقسل واد پر تکشربند پر اس پر کوئی مطلب نہیں بھائی لوگ اپنے بچوں کے لیے پڑھائی چاہتے ہیں لوگ بچوں کے لیے روزگار چاہتے ہیں اپنے گھر میں بیمار لوگوں کے لیے اچھے چکچا چاہتے ہیں سوک چاہتے ہیں بجلی چاہتے ہیں لوگوں کو اس سے کیا مطلب ہے کہ کونسا واد ہے جب اس کو کھانے کو نہیں ملے گا تو کوئی نہ کوئی واد پکڑ کر گھومے گا مرتن میں ہے کی بھروز میں ہے بڑے بڑے نیتا آپ کی صدرورتی جیسے لاکے میں نہیں پہنچتے ہیں اور آپ بینہ سرکشہ کے بینہ پولیس کے چھترے میں آرہے ہیں لوگ کے یہاں آپ نیٹورک مانگ کر رہے ہیں بھولا تو ابھی نیٹورک کرا کے دیں گے نیٹورک اپنے اپنے بیکتیگت سمبند سے کرا کرنے گے جو لوگ جو بڑی کمپنیاں ہیں جو یہ نیٹورک بنانے چلانے والے لوگ ہیں جاننے والے لوگ سے بات کریں گے آپ بہتر اللہ میترہ بلتے ہیں سرکاری اسکول میں مر mieszkanin میں پہک zast وہگاüsselاش پترین آرہائی بالکل ٹھیک بات سرکاری اسکول میں pasti víliscern pout تو سرکاری اسکول ٹھیک ہے ہن تہم پھ fell Pro ہم بلتے ہیں جب تک سرکاری اسکول نہیں سلے گا اگر سرکاری اسکول کو بنانے میں پانچ ورس لگے گا تو آپ کا بچھا فانچ ورس کھچڑے کھا کے لیے گا دن تک پانچ ورس آپ پرائیوم میں پھارے یہ ہندو دھر میں بھگوان سنکر کو ترینیتر دھاری بتایا گیا ہے اور یہ راجت کے جو نیتا ہے یہ اپنی مرکتہ میں اور مہنکار میں اپنے آپ کو ترینیتر دھاری بتا رہے ہیں آپ بتائیے کہ اپنے آپ کو بھگوان بتانا یہ اچھی بات ہے یا مرکتہ ہے تو اپنے آپ کو مرک یہ مرک آدمی ہے اسی کے لئے کہا گیا ہے میناس کالے بیپریت بودھی جب میناس منس پر چھاٹا ہے بیویک پہلے مر جاتا ہے یہ دنکر نے کہا ہے مہاں کبھی دنکر نے کہا ہے جب میناس منس پر چھاٹا ہے بیویک پہلے مر جاتا ہے تو بیویک مر گیا ہے کہ خود کو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا تیسرا نیتر ہے تیسرا نیتر اسی بھگوان کے لئے بات کہی گئی ہے آدمی کا تیسرا نیتر کیا ہو بھائی اسکول کا بستہ ملا نہیں ہے جن شراج نے مان کر لیا ہے کیوں لیا ہے کیونکہ ہم لوگ کا ایسا ماننا ہے کہ بیہار میں گریبی ختم کرنے کا جو راستہ ہے وہ ہے اسکول کا بستہ پہتیس تیس پہتیس سال کے لالو نیتیس کے راج میں پورے بیہار سے لوگ سکھا کو دھوست کر دیا گیا پورا سمایت بند پڑ ہو گیا مجدور بن گیا تو اگر اس کو اس کے پیٹ پر سے بوڑا ہٹانا ہے لوگوں کی گریبی دور کرنی ہے تو آپ کو بچوں کو پڑھانا پڑے گا اس لیے جن شراج کا چناؤ چن ہے اسکول کا بستہ اسکول کے بستے سے روزگار ملے گا اسکول کے بستے سے پڑھائی ہوگی اسکول کے بستے سے پڑھائی ملے گا اسکول کے بستے سے ہی لکشمی آئیں گی جب سرسولی آئیں گی تو لکشمی بھی آئیں گی